کیا آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم عوامی منڈیٹ سے جیت کے آئیں لیکن آفر ہوئیں یہ خبریں پہنچیں کہ چار پانچ مرتبہ بات جیت جو لوگ الیکشنز کہیں سے ہارے میں ہیں وہ کبھی بھی اسیمبلی میں نہیں ہو سکتے ابھی 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 جو سیاسی لاشیں ہیں جن کو جس طریقے سے گزیٹ کے اقتدار میں پہنچایا جا رہا ہے یہ باری سورہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے منڈیٹ چوری نہیں کیا کہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کی مدد نہیں لی یہ ثابت نہیں ہوگی تب تک میں آپ یا کوئی بھی شخص یہ منڈیٹ نہیں رکھتا کہ کہیں گے جی کہ یہ دھانلی زیادہ حکومت ہے جب یہ آئے اقتدار میں پی ڈی ایم ون کے بعد آپ آئیں تو کیا آج ووٹ کی عزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان کو توڑنے کی یہ ہر طرح کی کوشش کر چکے ہیں مگر عمران خان ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرنے کو تیار نہیں عمران خان نے ان کی تمام ڈیلز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے ارشاد بٹی نے آج ان تمام ڈیلز کو بنقاب کر دیا جو حکومت عمران خان کے ساتھ کرنا چاہتی تھی جسے عمران خان نے مکمل طور پر نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ ان کو کھرا کھرا جواب دیا آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حکومت عمران خان کے ساتھ کیا ڈیل کرنا چاہتی تھی جسے عمران خان نے ان کو کھری کھری سنائی آئیں پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ختم ہو جائے گا اور چند دن یہ فین کلپ ہے کلٹ ہے فین کلپ ہے سوشل میڈیا کا یہ فارغ ہو جائے گا تھوڑی سی مشکل آئی چند دن جیل میں جائے گا نکل جائے گا کہنے کے تو بہت کلٹ ہے افر جو ڈیلز کی ہے اس وقت تو مجھے نہیں پتا لیکن پہلے تو ظاہر ہے بشرا بی بی اور عمران خان جنرل خالد لودھی ساروں نے بتایا کہ چار پانچ مرتبہ کوشش کی گئی کہ مائنس عمران طریقہ انصاف ہو تو ٹھیک ہے آپ اس میں دیکھیں وہ ایک فواد چودری فارمولا بھی چلا تھا مثل مائنس عمران خان ہو نہیں گیا نہیں نہیں عمران خان نہیں ہے طریقہ انصاف کا نام عمران خان ہے اس وقت طریقہ انصاف کی سبراہ عمران خان تو نہیں ہے طریقہ انصاف چلا تو عمران خان رہے سارا کچھ تو وہی چلا رہے اور ووٹ ان کی وجہ سے ملائے باقی کس کی آپ بریسٹرگور کی وجہ سے سمجھتے ہیں ووٹ ملتا ہے بریسٹرگور کو تو اپنی سیٹ نہ جیت پائیں تو اچھا پھر وہ تھا کہ نو مائی پہ ایک منصوبہ سازی مانے اور معافی مانگیں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یہ جنرل خالد لودھی نے بتایا تھا تو وہ بھی تھا پھر باہر چلے جائیں بنیگالہ بیٹھ جائیں یہ ساری سنی ہم نے باتیں اور عمران خان نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ یہ ایسی باتیں آئیں ایسے پیغام آئے آپ کی تو ملاقات بھی ہوئی تھی کہا انہوں نے کہ اس طرح مجھے آفر ہوئی ہاں انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ ہوئی اور ابھی تو خیر اب جو اتنے حالات بلے چھن جانے سے لے کر مقصوص نشستوں تک اب تو اتنا ہو گیا ہے کہ الیکشن دھاندلی سارا کچھ جمعہ تفریق تو اب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تو کوئی ڈیل کا کوئی محول نہیں ہے اور نہ اس وقت کوئی ڈیل ادھر سے ہے نہ اس وقت کوئی ڈیل ادھر سے اس وقت آفر کریں گے لیکن آفر ہوئیں یہ خبریں پہنچیں کہ چار پانچ مرتبہ بات چیزیں اتر کازمی صاحب یہ بھٹی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں تو پھر یہ محول کس طرح بنے گا میرے لئے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ کسی طرح چیزوں کو ریزولف ہونا چاہیے کیا ہو سکتا ہے کہ کسی طرح چیزیں ریزولف ہوں اتر صاحب دیکھیں آپ کا ابھی جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا وہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہاں سے آپ ایک نیا سٹارٹ کرتے لیکن اس الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا جو تنازات بنے آپ خود بھی ریپورٹ کرتے رہے فارم فورٹی فائیو آپ نے بھی بہت دکھائے ہیں دیگر دوستوں نے بھی دکھائے فارم فورٹی سیون ہم دیکھتے رہے تو ایشو یہ ہے کہ یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک آئین اور قانون کے اوپر ملک میں عمل درامت نہیں ہوگا اور ہر کوئی اپنے اپنے منڈٹ کے مطابق کام نہیں کرے گا جو لوگ الیکشنز کہیں سے ہارے میں ہیں وہ کبھی بھی اسیمبلی میں نہیں ہو سکتے جب تک وہ اسیمبلی میں ہوں گے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا جو لوگ الیکشنز جیتے ہیں جب تک ان کو ان کا رائٹ نہیں ملے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور جب تک جو بھی جس پوزیشن میں بھی ہے وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درامت نہیں کرے گا تب تک یہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ہم بہت ساری چیزوں کے دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ خراب ہو گیا گرین بلٹ میں یہ ہو گیا فلانی دیوار بن گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے یہ کل کی کہانی نہیں ہے یہ مسئلہ بھی شروع ہوا اب گزشتہ دو تین برسوں میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آئین قانون اور لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس اور ڈیموکرٹک رائٹس کو دیواروں میں چنوایا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہا گیا کہ جی وہ پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کیا گیا ابھی بھی تو یہ پروجیکٹ ہے نا ان کو بھی لانچ کیا کیوں نہیں ان کو عوامی مقبولیت مل رہی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے نا کچھ ہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا ایک بیانیاں ہے کہ جناب دوزار اٹھارہ میں جتوایا گیا دوزار تیرہ میں جتوایا گیا ہو سکتا ہے لیکن جس لیول پہ چیزیں آج ہو رہی ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور اس کی گواہی خود ساری دنیا دے رہی ہے جن کو جب حروانہ تھا وہ اتنی آسانی سے کیسے آر گیا اور یہ کیوں نہیں آر پا رہا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی سپورٹ اس وقت بھی تھی لیکن ابھی ابھی جو سیاسی لاشے ہیں جن کو جس طریقے سے گزیر کے اقتدار میں پہنچایا جا رہا ہے یہ واری صورتحال نہیں ہے ملک صاحب ایک منٹ بھٹی صاحب کی بھی بات سن لیں ایڈ کر لیں پھر آپ اکٹھے جواب دے دی جگہ آپ یہ حسن ویوب صاحب جو ہی بھٹی صاحب کریں ایڈ کریں میں ساتھ ہوں ملک صاحب کے بلکل عمارت گرائیں لیکن آج کی عمارت کا ملبہ کس پہ آئے گا شہباز شریف صاحب کیونکہ اسی عمارت میں وہ بیڈ لگا کے لیٹے ہوئے ہیں کل پی ڈی ایم جو تھی جو آلہ اور ودیہ پی ڈی ایم تھی جو آلہ اور ودیہ جمہوریت کے لیے چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ سیلیکٹڈ ہیں اور یہ آر ٹی ایس بھٹھا کر آئے ہیں اور یہ ہمارا منڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں اور فوج کو سیاست سے آؤٹ ہونا چاہیے یہی تھا نا 26 نکاتی جو اب اس میں یہ تو چھوڑ دیجئے کہ ان پی ڈی ایم کے سربراہ نے جن فیض امیز سے ڈیل کی شہباز شریف صاحب وہیں جاتے تھے وہ بھی چھوڑ دیجئے کہ میں الیکشن سے ایک مہینہ پہلے وزیراعظم بن چکا تھا کابینا کے نام فائنل ہو چکے تھے اور یہ بھی چھوڑ دی کہ زرداری صاحب کا بیان کہ فارمولا بنانے والے کہتے ہیں فارمولا بناو میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کراؤ پھر فارمولا بنائیں بلاول بھٹو صاحب کی بھی خفیہ ملاقاتیں چھوڑ دیں نواز شیف صاحب کی بھی ملاقاتیں چھوڑ دیں اور بقول خاجہ سب کے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے سارا چھوڑ دیجئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کل جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم جمہوریت کے لیے نکلے ہیں ووٹ کی عزت کے لیے نکلے ہیں سیویلین بالا دستی کے لیے نکلے ہیں پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے نکلے ہیں کیا اس کے جب ان کو موقع ملایا بھی میں چھوڑ دیں شروع سے کر لیتے ہیں جہاں سے شروع کرنا ہے کر لیں اس پہ کوئی اتراز نہیں لیکن جب یہ آئے اقتدار میں پی ڈی ایم ون کے بعد آپ آئے ہیں تو کیا آج ووٹ کی عزت ہے کیا آج سیویلین بالا دستی ہے کیا آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم عوامی منڈیٹ سے جیت کے آئیں کیا یہ آج کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس بساکیاں نہیں ہیں کیا آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے منڈیٹ چوری نہیں کیا کیا آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کی مدد نہیں لی کیا آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایکچول آپ کے سوالوں کے جواب حسن عیوب صاحب دینا چاہ رہے ہیں میں دوں گا جواب جی حسن صاحب جی ایزار بات یہ ہے کہ جیس طرح بھٹی صاحب یا دیگر لوگ کہتے ہیں کہ جو نو مئی میں ملوث لوگ ہیں وہ ملزمان ہیں ابھی جب تک عدالتوں سے ان کو سزا نہیں ہوگی تب تک وہ انوسنٹ ہیں وہ معصوم ہیں تو بات فیر بات ہے یہ بات درست بات کرتے ہیں کہ واقعی صرف الزام سے کوئی بندہ مجرم نہیں ہو سکتا مجرم تو وہ عدالتوں سے جب سزائیں ملیں گی تب ہی ہوگا اسی طریقے سے منڈیٹ چوری ہوا ہے جہاں جہاں یہ معاملہ ہے جو کہتا ہے کہ میری جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا ہے اس نے جانا ہے الیکشن ٹریبینل میں اس کا فیصلہ کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہ حسن عیوب نے کرنا ہے نہ نصر اللہ ملک نے کرنا ہے نہ میرے پیارے بھائی عطر قاظمی اور عشاد بھٹی صاحب نے کرنا ہے منصور صاحب بات یہ ہے کہ فورمز موجود ہیں اور وہ آئینی اور کانونی فورمز ہیں تو جب تک وہاں پر یہ چیز ثابت نہیں ہوگی تب تک میں آپ یا کوئی بھی شخص یہ منڈیٹ نہیں رکھتا کہ کہیں گے جی کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے یہ موقع پاکستان تحریکن صاحب کا ضرور ہے تو تحریکن صاحب اس پر بزد ہے کہ فارم پنچالیس اور فارم پنچالیس کا فرق حسن صاحب اچھا چلے پہلے ایک صرف ایک بات ملک صاحب میں بھائی سے ماظر مرسور صاحب مرسور صاحب میں اور عشاد بھٹی صاحب دونوں بھائی آج ایک پیج پر آ جاتے ہیں میں کہتا ہم عشاد بھٹی صاحب نے درست کہا کہ منڈیٹ کے حوالے سے چوری کرنے کی شکریات آج پیٹی آئی کو بھی ہے ہم پیسے پہلے بھی کبھی دو پیجوں کے نہیں تھے ایک پیج کی سمت آپ تھے دوسری طرح میں تھا پیج ایک ہی تھا پیج ایک ہی ہے گزارش یہ ہے کہ چلے مان لیا دوزار چوبیس کے انتخابات میں اعتراضات درست ہیں مان لیا کہ فورٹی سیمن کے مطابق زیادتی ہوئی کی لوگ کے ساتھ میں تو کہتا ہوں اگر آج فورٹی سیمن ہے اس وقت محکمہ ذرات تھا پھر دونوں حضرات میں امران خان صاحب کہ میں نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا تھا میں قوم سے جا کے معافی مانگتا ہوں میں اس کا ملک کا بزیادہ منتخب نہیں ہوا تھا پھر ہم شبارشی صاحب سے بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دوزار چوبیس کے انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے بھائی وہ تو یہ بات مانتے نہیں ہے بھٹی صاحب امران خان صاحب وہ کہتے ہیں میں تو جینورن طریقے سے لیٹر بناوں یعنی وہ اس بات کو مانتے نہیں ہے کہ وہ امپیر کی انگلی کے مطالبہ کیسے کرتے رہے وہ اس بات کو مانتے نہیں ہے کہ مرکاتیں کرنے کا جاتے رہے میں ایک کام کروں ملک صاحب ملک صاحب میں ایک آسان طریقہ سر میں نا آپ لوگ چاروں بڑے مانے وے جنرلسٹ ہیں میں چاروں سے سٹریٹ فورٹ سوال کروں گا سٹریٹ فورٹ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا ملک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ کے اور دوزار چوبیس کے الیکشن جو تھے وہ دھاندلی زیادہ تھے دونوں کے بارے میں ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا سمپل دوزار اٹھارہ اور دوزار چوبیس دونوں انتخابات دونوں انتخابات میں دھاندلی حسن عیوب صاحب آپ بتائیے سیم سوال میں وہی بات کروں گا میں تو اپنے دیکھیں سوال یہ ہے کہ میں اس پوزیشن میں ہوئی نہیں کہ کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی نہیں ہے تو اس بات کا تائیون کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے نا نسول اللہ ملک صاحب کے پاس ہے یہ تائیون کرنے کے لئے فورم آئندل قانون میں موجود ہے میں اگریڈ سر میں یہ کہہ رہا ہوں حسن آپ کا جواب اگر میں یہ لکھوں تو وہ یہ ہوگا کہ حسن عیوب صاحب کو نہیں معلوم کہ دوزار اٹھارہ یا دوزار چوبیس کے الیکشن دھاندی زیادہ تھے یا نہیں تھے آپ کا جواب یہ ہے بٹی صاحب آپ کا کیا جواب دونوں میں ہوئی ہے آتھارہ میں بھی اور چوبیس میں ہوئی آتھر صاحب آپ کی کیا رائے ہے دونوں میں ہوئی ہے دوزار اٹھارہ میں پری پول رنگی بھی بہت زیادہ ہوئی اور اب دوزار چوبیس میں اٹھارہ کی نسبت اور زیادہ ہوئی ہے پر دونوں میں ہوئی ہے لیکن یہ ایک ایک آپ کو کلیر کرنا چاہیے اب تو ہم میرے خیال سے مبارک ملک صاحب ایک پیج پہ تینوں آگئے ہیں اب پیج پہ جگہ نہیں بچی پیج پہ جگہ ہے حسن عیوب صاحب کی ہے انہوں نے کہا میں ورڈک نہیں دوں گا حسن عیوب صاحب نے اطلاف کیا آپ تینوں سے یہ ڈیسیزن تھری بان کا ہے اس سے بھی ہاں میں شمار کیا جائے اور بہت ساری جو نائیں ہوتی ہیں جو مشرقی خواتین ہمارے مرد ہیں وہ دریکٹ ہاں میں جواب نہیں دیتے یہ ذہن ہو رہے ہیں سر خواتین کا بہت علم ہے بھٹی سا بات کو دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پیلے بھی بات کر رہ رہی تھی خواتین کی بہت معلومات رکھتے ہیں ایک تو اور پروگراموں میں بھی آپ نے کہنا ہے بھائی کی ذرا ویلیو بڑھانی آپ ذرا تھوڑا سا نون لیگ کے بارے میں بھی بات کر لیں میرے پاس ایک خبر ہے وہ میں چاہوں گا میں پینلس کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک خبر ملی گئے شاہد خاکہ نباسی صاحب جو ہیں نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں اور آندے والے چند ہفتوں کے اندر اس کی کوئی نام سمیٹ بھی ہو جائے گی میرے پاس یہ خبر ہے کہ مسلمی نون کے جو ناراض اراکین یا ہرے وی اراکین جو آج کل ادھر ادھر سے بیانات بھی دیتے ہیں کچھ ناراض ہیں کچھ روٹے ہوئے ہیں شاہد خاکہ نباسی صاحب روک کی جماعت جو ہے ان کو سپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے لگی ہے اور ان کو بھرپور کوشش کرنے لگی ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر شامل کیا جائے مالک صاحب اگر ایسا ہوتا ہے آپ کے خیال میں نون لیگ کے اندر ایک بھگڑڑ مت سکتی ہے ایسی صورتحال میں دیکھیں آپ کی خبر یہ درست ہے بہت سے لوگ شاہد خاکہ نباسی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اسٹ امریک نواز کی حکومت ہے اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اقتدار کے اردگرد کافی حد تک گھومتی ہے وہ لوگ جو جن حلقوں میں سے اس وقت مائنس کر دیئے گئے جن کو ٹکٹس نہیں دیئے گئے جن کو پارٹی اپنے سال دے کے نہیں چل سکی وہ زیادہ رابطے میں ہیں شاہد خاکہ نباسی صاحب کے ساتھ ناظرین آپ نے ارشاد بٹی اتر قاظمی اور منصور علی خان سمیت تمام میمانوں کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ تو ڈیل کر کے اقتدار میں آئے ہیں کیا یہ آج کہہ سکتے ہیں کہ ان کو عوام نے سلیک کیا یہ چوری کر کے اقتدار میں نہیں آئے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے تو عمران خان ان کے سامنے ہار مان جائے گا ان کے سامنے جھگ جائے گا جیسے یہ ڈیل کر کے دوسرے ممالک میں باگ جاتے ہیں ویسے عمران خان بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور دوسرے ملک باگ جائے گا مگر ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے عمران خان ان کے سامنے ڈٹ گیا ہے اور اب الٹا ان کو عمران خان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے یہ ایک طرف عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں عمران خان کی پارٹی کو یہ ایک طرف آفر کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں حکومت کو چلنے دیں جبکہ دوسری طرف یہ اپنے رویے میں کسی قسم کی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں عمران خان کی پارٹی کو آج بھی یہ ختم کرنے پر طلع ہوئے ہیں آئے دن ان پر اف آئی آر کاٹی جاتی ہیں بوشرا بی بی پر ترہ ترہ کا پریشر ڈالا جا رہا ہے تاں کہ عمران خان ٹوٹ جائے مگر عمران خان نہ پہلے جھکا ہے اور نہ اب جھکے گا کیونکہ عمران خان حق پہ کھڑا ہے اور پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین آپ ارشاد بٹی کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ